بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ایزی ٹو ڈیزائن اینڈ سٹائلز آج کی کلاس ہماری سٹیچنگ کلاس ہے اس میں ایک خوبصورا سا میک ڈیزائن آپ کو سکھاؤں گی پانچ انچ چوڑا آپ نے کپڑا لے لینا ہے اور دس انچ لنگا جس پر ہم نے یہ گلہ ریڈی کرنا ہے اسی حساب سے ہم نے نو انچ لنگی اور ہاف انچ چوڑی بکرم کی دو پٹیاں سیم کٹ لینے ہیں جو ہم اس پر پیسٹ کریں گے اس کپڑے کے اوپر یہ پٹی ہاف انچ چوڑی ہے اور نو انچ لنگی ہے اسی طرح کی دو پٹیاں آپ کٹ کر لیں یہ سٹک بکرم ہے جو کہ جینٹس کپڑوں میں یوز ہوتی ہے دو پٹیاں آپ اسی سائز میں کٹ لیں یہ نیک ڈیزائن بہت خوبصورت بنے گا اور یہ بنانے میں بہت ایزی ہے اور سٹائلش ہے پہننے میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ہم نے اسی پٹی پر دو دو انچ کے فاصلے سے نشان لگا لینا ہے نیچے سے اور اوپر سے ایک ایک انچ چھوڑنا ہے اور باقی دو دو انچ کے فاصلے پر جو ہم نے نشان لگایا ہے اب اس کے دونوں سائٹ پر ہم دو دو سوٹر جس کو کہتے ہیں دو لائنز ہیں ایک انچ کی وہ ہم سائٹوں پر اس کا نشان لگائیں گے دو دو سوٹر پر ہم اس کا نشان لگائیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا پٹی پیچھے سے چھوڑ دیں گے اور باقی یہ ہم اس طرح سے کرب بنا لیں گے یہاں بھی ہم دو سوٹر ادھر اور دو سوٹر ادھر چھوڑ کر نشان لگائیں گے اوپر سے بھی دو سوٹر سائٹ سے چھوڑ کر نشان لگا لیں گے اسی طرح سے سب جو ہم نے نشان لگائے ہیں ان پر ہم یہی پروسیجر کریں گے اس طرح سے ہمارے یہ کربز بنتے جائیں گے تقریباً پانچ کربز ہمارے اس پر بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اس نشان سے اور اس کو اس نشان سے میچ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پانچ کربز بن چکے ہیں کٹس بن چکے ہیں اب ہم ان کو اس بکرم کے اندر سے نکال لیں گے دونوں پٹیاں آپ نے اکٹھی کٹ کر لینی ہے تاکہ سیم ڈیزائن آئے دونوں کے اوپر یہ بکرم کا پیس ہم اس میں سے نکال دیں گے اچھی طرح سے اس کے کارنرز بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کٹ ہو چکے ہیں دونوں پیسیز کے اوپر اب ہم اس کی سینٹر کریس بٹھائیں گے پریس کے ساتھ اور یہ آدھی انچ کی ہماری پٹی ہے اس لئے ہم سینٹر کا فاصلہ ایک انچ چھوڑتے ہوئے نشان لگا لیں گے یعنی کہ دبر کو آدھی انچ جتنی چھوڑی ہماری پٹی ہے اتنا ہی ہم نے اس پر نشان لگا لینا ہے یہ میں اس طریقے ساتھ اس پر کریس بٹھا لوں گی یہ دیکھیں جتنی چھوڑی ہماری پٹی ہے اتنا ہی ہم نے سینٹر میں سے کریس بٹھا لینا ہے یا آپ جو آپ کے ساتھ نشان لگا سکتے ہیں دونوں سائٹ پر دیکھیں کریس بیٹھ چکی ہے اور نشان ہمارے واضح ہیں اس کی الٹی سائٹ پر ہم نے اب جو نشان لگائے ہیں اس کی باہر والی سائٹ پر بڑھا کر ہم یہ اس طرح سے پٹی رکھیں گے کہ ہمارے کربز جو ہیں باہر والی سائٹ پر آئیں سینٹر میں ہم نے وہ کپڑا چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک انچ کا جو ہمارا نشان ہم نے لگایا ہے یہ دوبارہ میں نشان لگا رہی ہوں کہ ایک انچ کا یہ ہمارا سینٹر میں وہایا اس کا بچے گا دوسری پٹی ہم یہاں لگائیں گے جہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے اس کی بھی سائٹ جو ہم کورنرز والی ہیں کربز والی ہیں وہ باہر کی طرف رکھیں گے اور اس کو بھی پریس کر لیں گے جو ہمارا سائٹ پر کپڑا بچا ہے اس کو ہم نے بیک سائٹ کی طرف یہ ٹرن کر کے ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے سینٹر کریس بھی اچھی طرح سے دوبارہ آئرن کر کے سینٹر کریس بھی بنا لیں اور جو ہمارا سائٹ پر فیبرک ہے وہ ہم اس کو پچھلی سائٹ پر ٹرن کریں گے یہ ہم نے گلا پہلے بکرم پر کٹا ہے اور اس کو پیسٹ کر دیا ہے سات انچ چوڑا اور پانچ انچ لمبا آپ نے گول گلا کٹ لینا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کس طرح سے ہمارا گول گلا کٹ ہوتا ہے کٹ کر آپ اس کو اپنی شرٹ پر پیسٹ کر لیں اور سینٹر کریس بنا لیں اور جتنا اس کے اندر فیبرک ہے وہ آپ کٹ کر لیں پانچ انچ اس کی اس لیے لمبائی ہے کیونکہ ہم نے نیچے وہ پٹی بنانی ہے وہ بھی تھوڑی سی اپن ہوگی ویسے نورملی سیون انچ لمبا اور سیون انچ چوڑا ہوتا ہے گلا ہمارا گول یہ دیکھیں بیک سائٹ کو اس کو ٹرن کریں اور یہاں یہاں ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے تو چلیں پہلے یہ پٹی کو تیار کرتے ہیں سلائی لگا کر پھر اس کو سینٹر میں ہم پیسٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے کنارے کنارے اس کے سلائی لگاتے جانا ہے تو جو لوگ ابھی تک سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر کے نہیں آئے ان سے ریکویسٹ ہے فلیز سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور لائک شیئر بھی کیا کیجئے فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں بہت سی ڈیزائننگ آپ کو ملے گی میرے چینل میں اور کومنٹ بھی کیا کیجئے کہ آپ کو اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اچھا لگے گا جان کر پلیز کومنٹ بھی کیجئے گا یہ دونوں سائٹس پر ہم نے سیم اسی طرح سے کنارے پر سلائی لگاتے جانا ہے جن لوگوں کو سٹیچنگ آتی ہے وہ لوگ تو ایزیلی یہ چیز کر سکتے ہیں اور جو لوگ نیو ہیں تو ان کے لیے بہت ہی کھول کر واضح بیان کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس گلے کو تیار کرنا ہے ہینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیں سکپ نہ کریں تاکہ آپ کا یہ ڈیزائن بہت اچھا اور بہت نیلی بن سکے یہ ہم نے دونوں سائٹس پر جو ہم نے کٹنگ کی تھی اس میں ہم نے سلائی لگا لی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ کٹ کر دیں گے ریموف کر دیں گے یہ جس طرح سے میں چھوٹی سیزر کے ساتھ اس کو ریموف کر رہی ہوں آپ بھی یہ فولو کریں اور جتنے یہ کربز کے اندر ایکسٹرا فیبرک ہے تھوڑا تھوڑا آپ نے بچانا ہے جتنا ہم مارجن رکھتے ہیں یہ سب جب اندر سے کٹ ہو جائیں گے تو یہ ایزیلی ٹرن ہو جائے گا اور یہ بہت ہی خونسر چھوٹے چھوٹے سے کربز ہمارے نکلائیں گے سینٹر میں آپ نے تھوڑا سا کٹ لگانا ہے لیکن وہ ہماری صلاحی تک نہیں پہنچنا چاہیے کٹ لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایزیلی ٹرن ہو جائے یہ سارے اندر سے ہم نے ایکسٹرا فیبرک ریموف کر دیا ہے اور اب تو جب ہم نے اوپر والا کپڑا اندر کو ٹرن کرنا ہے تو کوئی بھی اس طرح سے نوک والی چیز لے کر اس کے ساتھ اس کے کونس نکال لینے ہیں یہ جب آپ نیک ڈیزائن بنائیں گے یہ بہت ہی خوبصورت بنے گا اور آپ ضرور کونٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرن کر دیا ہے فیبرک نیچے کی طرف اور اوپر ہمارا اس طرح سے نیٹلی ہمارے کروز نکل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ سے سیم پروسیجر کے ساتھ ہم نے کروز نکال لینے اور یہ اس طرح سے ہماری سینٹر میں بہت ہی اچھے کیوز نکل آئیں گے یہ ہم نے جو گلے کی کریس بٹھائی تھی سینٹر کی اس پر ہم اس طرح کی پینس کی مدد سے اس کو پیسٹ کر لیں گے یہ ہم جب ریڈی کر چکے ہیں اس پٹی کو تو اس طرح سے سینٹر میں ہم پینس کی مدد سے اس کو چپکا لیں گے تاکہ ہماری سلائی اس پر لگ سکے یہ پینس ضرور یوز کیا کریں سلائی میں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے سینٹر میں پینس لگا لی ہیں اب ہم اس پر سلائی لگائیں گے سینٹر میں جسٹ ہم نے یہ سٹریٹ سلائی لگانی ہے اور یہ فیبرک بیس میں نہیں آنا چاہیے جو بکرم کی پٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سٹیچ لگاتے جائیں یہ فیبرک جو ہمارا ہے جو ہم ابھی فولڈ کر رہے ہیں جب یہ ہم نیچے کی طرف اس کو ٹرن کریں گے تو اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تاکہ یہ بھی کبر ہو جائے نیچے تک آپ نے یہاں تک سٹیچ لگانا ہے اور اس کو بیک کر کے تھوڑا سا پکا کر لینا ہے سینٹر میں آپ نے سٹیچ نہیں لگانا اب دوسری سائٹ سے ہم اس کو سٹیچ لگائیں گے سٹریٹ آپ نے اس کو سٹیچ لگانے ہیں پینس جو ہم نے لگائی ہے اس کی وجہ سے یہ بلکل نہیں ہلے گا سینٹر کی سلائی لگ چکی ہے اب ہمارا نیکسٹ پروسیجر جو ہے اس کو ایکسٹر فیبرک جو سینٹر میں ہوگا اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے بھکرم کے ساتھ جو ہم نے سلائی لگائی ہے اس سے تھوڑا سا مارجن رکھیں اور اس کو کٹ کر دیں ایکسٹر فیبرک سینٹر میں جو ہے اس کو کٹ کر دیں کٹ کر کے جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو ہمارے دونوں سائٹس کے کروز جو ہیں وہ سینٹر میں آ جائیں گے اور اس کو فلپ کر دیں گے اور نیچے سے ہم نے سٹریٹ کٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے ٹرن کرنے کے لیے کورنرز میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پٹیاں دونوں ہماری سینٹر میں آ جائیں گی اب ہم نے یہ ایکسٹر فیبک جو ہے وہ نیچے کی طرف ٹرن کرنا ہے تو ہمیں اس کے کورنرز میں چھوٹے چھوٹے ٹک لگانے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹک آپ لگائیں لیکن احتیاط کے ساتھ ہمارا اس پہ بلکل بھی وہ جو ہم نے سلائی لگائی وہ کٹ نہیں ہونی چاہیے اب ہم ایزی لی اس کو نیچے ٹرن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو نیچے ٹرن کرنے کے لیے اب آسانی ہے اور یہ دونوں ہم پٹیاں ایکول لاکر یہ ایزی لی ہمارا نیچے ٹرن ہو جائے گا اب ہم ان دونوں فیبرک کو پکڑ کر ہم سلائی لگا دیں گے تاکہ یہاں سے بھی اچھی طرح سے کور ہو جائے یہ دیکھیں یہ دونوں فیبرک ہمارے ایک تو ہمارا شیرٹ کا ہے اور دوسرا گلے کا ان دونوں کو آپ سٹیچ لگا دیں گے یہ دونوں کو اچھی طرح سے کور کرتے ہوئے یہاں سٹیچ لگانا ہے آپ نے احتیاط کے ساتھ کہ کوئی بھی اس میں چونٹ نہ آئے یہ دیکھیں کتنا سپائی کے ساتھ ہمارا یہ فیبرک اس میں فیٹ ہو چکا ہے پٹی ہماری فیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو نیچے سے کور کرنا ہے نیچے سے کور کرنے کے لیے اس کے نیچے ہم اتنا ہی چوڑا فیبرک رکھیں گے ڈبل رکھیں گے لیکن اوپر سے ہم ایک پٹی ایک کیوب ہم چھوڑ دیں گے اور باقی نیچے سے سارا کور کر لیں گے یہ اس طرح سے میں نے تقریباً ڈھائی انچ تین انچ چوڑی پٹی لے لی ہے ڈبل جو میں اس کے نیچے سٹیچ کروں گی اور یہ ہم نے گلے پر لگانے کے لیے پائپنگ ریب نکالی ہے جو کہ تقریباً ایک ڈیڑھ انچ چوڑی ہے آپ جتنی چوڑی پائپنگ پسند کرتے ہیں یہ پائپنگ باریک والی نہیں ہے یہ چوڑی پٹی والی پائپنگ ہے جو برینڈز کی سوٹوں پر اکثر آپ نے گلے پر سٹیچ ہوئی دیکھی ہوگی یہ سب سے پہلے ہم نے آپ اس کو ٹرن کرنا ہے تو جو نیچے ہمارا فیبرک آئے گا اوپن ہے اس کو ہم نے رکھ کر اس کو سلائی لگا دینا ہے تاکہ ہماری بکرم بھی بلکل سیو ہو جائے کور ہو جائے یہ دیکھیں یہ اوپر سلائی آنی چاہیے نیٹ آنی چاہیے اس کو کور کرتے ہوئے سٹیچ لگاتے جائیں اور اس کو بھی نیچے سے کور کر لیں اب دوسری سائٹ کی پٹی بھی اسے رانگ سے سٹیچ کر لیں یہ کیوبز جو ہمارے سینٹر میں بنے ہیں وہ دیکھیں بلکل ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں یہ اپنے احتیاط کرنی ہے بکرم لگاتے ہوئے بلکل ایک دوسرے کے کیوبز بلکل سامنے ہونے چاہیے ابھی آپ کی جو ٹکڑی ہے جو سکوائر ہے وہ اچھا بنے گا یہ ہمارا نیچے کا فیبرک بھی ہم سٹیچ کر کے اس طرح سے کور کر لیں گے اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہم نے اس کا گلہ ریڈی کرنا ہے اس کے گلے کی پائپنگ کرنی ہے پہلے ہم اس کے نیچے کپڑا لگائیں گے اوپر سے تھوڑا سا ہم اوپن چھوڑیں گے اوپر سے ڈبل کر لیں گے کپڑا نیچے کی طرف ٹرن کر لیں گے اور اس کو کروز کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اس میں سٹیچنگ لگائیں گے پہلے ہم سائٹ پر ایک سٹیچ لگائیں گے پھر سینٹر میں بھی سٹیچ لگائیں گے کروز کے ساتھ ساتھ اچھے پٹی اس کے اوپر سٹیچ ہو جائیں اور بیٹھ چاہیں سائٹ پر بھی آپ نے اچھا سا سٹیچ لگائیں گے نیچے فیبرک ہمارا ہے اس کے نیچے آنا چاہیے تاکہ وہ ساتھ پیسٹ ہو جائیں اور یہ نیچے سے ہمارا بیوکر کور ہو جائیں اس طرح کے پٹی والے گلے آج کل بہت زیادہ عین ہیں دوسری جو بین کے ساتھ ساری آل اوپر پٹی سٹیچ ہوتی ہے جس کو آور لیپ کرتے ہیں وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی پروسیڈر بہت ایزی سکھا چکی ہوں بغیر کٹ کے وی پلیکٹ شیپ کا گلہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں پہلے بھی اور وہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ ضرور وہ ویڈیو بھی واش کجئے گا اب ہمارا سائٹ پر بلکل یہ سٹیچ لگ چکا ہے اب سینٹر سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے سینٹر میں آپ کوربز کے اوپر ساتھ ساتھ بلکل کنارے پر سفائی کی ساتھ سٹیچ لگائیں ریکویسٹ فیڈ سے آپ سے کر رہے ہوں کہ جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کر دیں ریڈ والے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور لائک کمنٹ کے نام مت بھولئے گا شیئر بھی کیجئے فینڈزن فیملی کے ساتھ یہ ایک سائٹ پر سٹیچ لگ چکا ہے اب دوسری سائٹ پر ہم اس سٹیچ لگائیں گے آرام سے اس کو بار بار گھومانا پڑتا ہے تھوڑا سبر آزمہ کام ہے لیکن بہت ہی نیٹلی یہ گلہ بنے گا اور بہت خوبصورت لگے گا لاسٹ تک آپ ویڈیو ضرور دیکھیں کوئی بھی حصہ اس کا سکپ نہ کریں لاسٹ میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اور اس پر ہم بیڈز بھی اپلائے کریں گے تو ضرور اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں سکپ نہ کریں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو ڈبل سلائل لگا کر پکا کر لینا ہے اور اوپر سے ہمارا اتنا اوپن رہے گا یہ فائنل ہماری نیچے کی پٹی سٹیچ ہو چکی ہے ہمارا گلہ نیچے سے کور ہو چکا ہے اب جو ہم نے پائپنگ بنائی ہے اس کو ہم نے پلٹی سائٹ پر رکھنا ہے ڈبل یہ کپڑا ہے اور ریب ہے کیونکہ گول گلے پر ہمیشہ ریب پائپنگ لگتی ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں میری ویڈیوز میں ہے کہ کس طرح سے ریب پٹی نکالی جاتی ہے آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے رکھتے ہوئے ڈیلا ڈیلا اس کو صرف آپ نے سٹیچ لینا ہے چھوٹا چھوٹا سٹیچ لینا ہے اور اس کو ساتھ اس کے سٹیچ کرتے جانا ہے یہ خود با خود یہ ٹرن ہوتی جائے گی لاشٹ پر آ کر آپ نے صرف ٹرن کرنے کے لئے کپڑا بچانا ہے اور باقی اس کو ایکسٹر فیبری کو کٹ کر دینا ہے یہ بلکل پٹی کے ساتھ آپ اتنا ہی ٹرن کریں اور سٹیچ لگا دیں اب ہم جب اس کو سیدھی سائٹ پر ٹرن کریں گے تو ہماری بہت ہی خوبصورت چوڑی پائپنگ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی آپ کی جو یہ پائپنگ ہے ایکول ہونی چاہیے سب جگہ سے یہ تقریبا ہاف انچ سے بھی کم اوپر آئی ہے ایک انچ کی اگر آپ پائپنگ بنائیں گے تو یہ اتنی چوڑی ہم ٹرن کر سکتے ہیں گلے پر ریڈی ہو سکتی ہے ہماری اگر آپ اس سے زیادہ چوڑی چاہتے ہیں تو ڈیر انچ کی پٹی کٹ کریں یہ دیکھیں یہ بہت آسان گلہ بنتا ہے اس طرح سے اگر آپ اس طرح سمپل گول گلہ بھی پائپنگ چوڑی پائپنگ لگانا چاہیں تو یہ بہت ایزی میتھڈ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کی تھی گا یہ ہماری ایک سائٹ کی پائپنگ لگ چکی ہے اب ہم نے اسی کو دوسری سائٹ سے پائپنگ لگانی ہے آگے سے بھی آپ کا جو اس کا اوپن ہے وہاں بھی آپ سٹیچ ڈبل سٹیچ لگا لیں اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پر لگائیں گے ایکسٹر فیبک کٹ کر دیں اور اس کو ٹرن کر دیں کیونکہ اب ہم گلے والی سائٹ سے سٹارٹ کریں گے تو ایکسٹر فیبک کٹ کر کے اس کو ٹرن کر کے سٹارٹ کریں گے جسٹ آپ نے مارجن دینا ہے اور سٹیچ لگاتے جانا ہے اس کو کھینچنا بلکل نہیں ہے ڈیلا 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 رکھ کر سٹیچ کرنا ہے اور اوپر کو ٹرن کر کے ایک سٹیچ لگانا ہے میرے چینل پر آپ بہت سے بچیوں کی ڈیزائن فل سٹیچنگ شرٹس اور نیک ڈیزائن ٹراؤزر ڈیزائن آپ بہت کچھ دیکھیں گے آپ ویزٹ ضرور کریں میرے چینل کا دیکھیں ہم نے اوپر اس کے کنارے کنارے ایک سٹیچ لگا رہا ہے اس کے بعد جسٹ ہم نے اس پر بیڈز اپلائے کرنا ہے اور گلے کو سٹیچ کر دینا ہے یہ لاس لائے لگانے کے بعد ہمارا گلہ ریڈی ہے یہ نیک ڈیزائن اب ہم اس پر صرف بیڈز لگائیں گے اس کے بعد اوپر رسیجر آپ دیکھیں گے اس پر میں نے کریسٹل کے بیڈز یوز کیے ہیں یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہمارا لیک ڈیزائن ریڈی ہے یہ پائپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹی نکلی ہے اور نیچے کی پٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹی ہمارے سینٹر میں کیوبز بن چکے ہیں اس طرح سے کریسٹل بیڈز میں یوز کروں گی اپنے شرٹ سے میچنگ کے اور جسٹ یہاں سے ہم لوگ لگانا سٹارٹ کریں گے اور نیچے تک لگا دیں گے آپ یہ پرسیجر دیکھیں اور لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اینڈ پر میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ مجھے دیکھئے گا مجھے دیکھئے گا مجھے دیکھئے گا گا موسیقی